امام حمد اپنے ہمبل رحمت اللہ کے پاس ایک بوڑی عورت آتی ہے بوڑی لاتھی ٹیٹنی ہوئی کمر جھکی ہوئی اور آتی ہے اور ایک مسئلہ پوچھتی ہے اور نوجوانوں سنو آؤ میں جانتا ہوں کہ چار بچ کر بیس منٹ ہو چکا ہے آپ کا سبر کا باندھر ٹوڑ چکا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اتنی رات تک کوئی سبر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہے یہ سب چیزیں سوچنا چاہیے سب کو مدرسوں کو بھی کمیٹی کو بھی سب کو کیا پوری رات کا زبانہ ختم ہو چکا ہے اب رات کے بارہ بجے اور ایک بجے سے زیادہ جلسے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں اب نہیں چلتے ہیں اسی حساب سے سیڈنگ بنائیے آٹھ سے دس چندہ کیجئے یا اور دس سے بارہ خاص پرگام کرا کے جلسے کو ختم کروائیے بہت زیادہ چلے تو ایک بجے تک جلسہ چلے دیکھ لیجئے کل کا جلسہ نہیں لاشٹ میں ہوا انتظار کیے لوگ لیکن ادھر بھی ہمیں ایک بجے ٹائم مل گیا تھا میرے بھائیوں اور سبہ تین بجے ایک ڈیر بجے ٹائم ملا اور سبہ تین بجے تک جلسہ چلا آدھے لوگ جا چکے تھے کیونکہ اب نہیں بیٹھتے ہیں یہ میں اپنا تجربہ بتنا رہا ہوں دور تھا لوگ صبح تک سنتے تھے لیکن ابھی دو تین سالوں سے یہ دور ایسا چلا کہ اب بارہ اور ایک بجے کے بعد محفلے ختم ہونے لگی ہیں ہر جلسے میں اب لوگ پوری پوری لاکھ نہیں بیٹھ رہے ہیں لوگوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایسا سسٹم اپنانا پڑے گا کہ یہ جلسے بارہ اور ایک بجے تک ختم ہو جانا چاہیے تاکہ تھوڑا سا آرام کریں اور پھر فجر میں لوگ آ سکیں حضرت ایمان احمد ابن حنبل کے پاس وہ بوری عورت آئی اگر آپ انساری ہیں تو اس واقعے کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں وہ آ کر مسئلہ پوچھتی ہے احمد ابن حنبل سے کہ ایمان صاحب مجھے ایک مسئلہ جاننا ہے کہتیا کہ میں چرکھا چلاتی ہوں میں سوت کاتی ہوں چاندنی روشنی ہوتی ہے چاند کی تو میں چراغ نہیں جلاتی ہوں میں چاند کی روشنی میں سوت کاتی ہوں رات میں اور جب چاند اندھیرہ ہو جاتا ہے اندھیری راتیں اور چاند کی روشنی جب ہمارے آنگن میں نہیں آتی ہے تو میں چراغ جلا کر سوت کاتی ہوں اور دونوں کی قیمت میں کشٹمر سے ایک ہی لیتی ہوں یعنی مال لوگ ایک مثال دے رہا ہوں دس روپیہ اتنے سوت کو کاتوں گی تو دس روپیہ تو میں جب چراغ نہیں جلتا چاند کی روشنی آتی ہے اس وقت میں چراغ نہیں جلاتی ہوں چاند کی روشنی میں سوت کاتی ہوں اس کا بھی میں دس روپیہ لیتی ہوں اور جب اندھیری راتیں ہوتی ہیں چراغ جلاتی ہوں اس میں میرا تیل بھی خرچ ہوتا ہے اور اس میں جو سوت پھراتی ہوں سوت کاتی ہوں اس کا بھی دس روپیہ تو کیا یہ میرے لیے ناجائز تو نہیں ہے کیا میں چراغ جلا کر سوت کاتوں جس میں میرا تیل خرچ ہوتا ہے اس کی قیمت کچھ زیادہ لوں اور بغیر چراغ کی روشنی کے چاند کی روشنی میں جو میں سود کرتی ہوں اس کی قیمت کچھ کم کر دوں چاند کی روشنی میں ہمارا تیل نہیں جلتا ہے اور جب اندھیری رات ہوتی تو تیل جلتا ہے تو کیا دونوں کی قیمت ایک لوں یا الگ الگ امام حمد ابن حنبل فرماتے ہیں ماں بہتر یہی ہے کہ تم دونوں قیمتوں میں فرق کرو اس لیے کہ شراغ جب جلاتی ہو تو تمہارا تیل بھی جلتا ہے اس میں تمہارے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں پروفٹ کم ہوتی ہے اور جب چاند کی روشنی ہوتی ہے تو اس میں تمہارا چراغ نہیں جلتا جب دونوں کی قیمت ایک ہی لیتی ہو تو یہ صحیح نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے تمہارے لئے ماں دونوں کی قیمتوں میں فرق کرو چاند کی روشنی میں جو سود تم کاتو جو سود تم پھرا ہو تو اس کی قیمت کچھ کم لیا کرو اور جو سود چراغ کی روشنی میں چراغ چلا کر جب تم کاتو تو اس کی قیمت کچھ زیادہ لیا کرو امام احمد اپنے ہمبل نے جب یہ مسئلہ بتایا تو وہ عورت وہاں سے اٹھی اور جانے لگی جزاکم اللہ خیرن وہ احسن الجزا کہتے ہوئے وہ عورت وہ بوڑی عورت اٹھی اور جانے لگی احمد اپنے ہمبل رحمت اللہ علیہ روتے اور لوگوں سے پوچھتے ہیں آج تک ایسی بوڑی اور قبر میں پیر لٹکے ہیں اور لاتی لے کر چلنے والی عہد بھی ہمارے سماج میں تھی تقوی والی ہے اللہ سے اتنے ڈرنے والی ہے کہ وہ یہ پوچھنے آئی ہے کہ چراغ کی روشنی میں سود کاتو تو اس کی قیمت کچھ دادا لویا کم اور چاند کی روشنی میں جب سود کاتو تو اس کی قیمت برابر لویا اونچی نیچی آج بھی ایسی عورتیں زندہ ہیں ایسی بوڑی عورتیں ہیں ارے یہ کون عورت ہے کسی نے بتایا یہ قاضی بشیر صاحب کی بہن ہے یہ عارف باللہ نیک انسان قاضی جو اس علاقے کے قاضی رہ چکے ہیں جج رہ چکے ہیں جنہوں نے فیصلے سنائے ان کی بہن ایک جج کی بہن ہے لیکن سود کات کر اپنا گزر بزر چلا رہی ہے اور بڑھاپے میں پچاسی نبی سال کی عمر میں بھی وہ سود کات رہی ہے تو مسئلہ پوچھتی ہے اپنا چراغ جلا کر اگر سود کاتو تو اس کی قیمت اور چاند کی روشنی میں سود کاتو تو اس کی قیمت میں کچھ فرق کروں یا برابر برابر لوں کہ انہوں کی قیمتیں ایک لوں یا الگ الگ لوں ایسی نیک عورتیں آج بھی زندہ ہیں احمد ابن حملہ شش کرنے لگے کہ ایسی بڑی عورتیں آج بھی زندہ ہیں کون ہے کس کی بیٹی ہے بتایا گیا یہ قاضی بشیر صاحب کی بہن ہے جو یہاں منصب قضات سبھالے ہوئے تھے قاضی کا منصب سبھالے ہوئے تھے یعنی اس جج صاحب نے بھی اپنی زندگی میں اتنا نہیں کمایا کہ وہ اپنی بہن کو کچھ دے کے جا سکے ان کی بہن بڑھاپے میں میرے بھائیو روزی روٹی کما رہی ہیں اور تقوی کہا لیے کہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم دونوں کی قیمت ایک لیں یا الگ الگ لیں یہ تقوی کی زندگی ہے میرے بھائیو ہمارے سماج میں تقوی آنا چاہیے ہماری زندگیوں میں تقوی آنا چاہیے ہماری نمازوں میں تقوی آنا چاہیے ہمارے روزوں میں تقوی آنا چاہیے غرض یہ کہ ہماری پوری زندگی میں تقوی آنا چاہیے تقوی کے تعلق سے یہ چند بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ حالی عالمین ہماری خطاہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں متقی و پرحزگار بنا دے تقوی ہمارے معاشرے میں کوٹ کوٹ کے بھر دے ہماری رگ رگ میں بھر دے الہا العالمین ہمیں اپنی ذات سے ڈرنے والا بنا دے خوف خدا ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے الہا العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتے ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ